موسیقی دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام اب وزیر عظم کے کسی خطاب پر یقین نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیر عظم صاحب کے وزیر خزانہ خود کہتے ہیں مہنگائی مزید بڑھے گی تو آپ کیسے ریلیف دیں گے اب چیرمن نیپ کو ہٹانے کا اختیار عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کی کرپشن پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے انہوں نے کہا وزیر عظم اگر ملکی تاریخ میں عوام کے لیے ریل ریلیف کا اعلان کرنا ہے تو اسطیفے کا اعلان کریں انہوں نے کہا کہ وزیر عظم کے اسطیفے کا اعلان عوام کے لیے حقیقی ریلیف ہوگا ازاد کشمیر کے علاقے پلندری میں مجھہاری کے قریب مسافر کوچ کھائی میں جا گری پلندری پولیس کے مطابق پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 23 افراد جا بھک اور نو زخمی ہو گئے پلندری پولیس کا مسجید کہنا ہے کہ کوچ میں 30 سے زائد مسافر سوار تھے پلندری پولیس نے یہ بھی بتایا کہ حادثے کے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر حضب دال منتقل کیا گیا ہے کال ادم تنظیم کے مظاہرین آج چھٹے روز بھی وزیر آباد پاک میں مجود ہیں وزیر آباد میں معمولات زندگی بحال ہو گئے تجارتی مراکس کھل گئے تاہم انٹرنیٹ سرویس تحال بند ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندہ پرائم نیوز اسد امین سے جی اسد امین بتائیے گا کیا صورتحال ہے اگر وزیر آباد شہر کی بات کی جائے تو وہاں پر معمولات زندگی معمول کے مطابق آ چکی ہے تمام کاروباری و تجارتی مراکس مکمل طور پر کھل چکے ہیں لیکن تحال انٹرنیٹ سرویس بند ہے گزشتہ روز گجرہ والا گجرات میں تو انٹرنیٹ سرویس مکمل طور پر بحال کی جا چکی ہے اگر سفری سولیات کے بارے میں بتاؤ تو گزشتہ روز لہور سے راول پنی جانے والی ٹرین سرویس مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اگر جی ٹی روڈ کی بات کی جائے تو کنٹینر موجود ہے جو خندق خودی گئی تھی اس کو بھی بھننے کا عمل تحال شروع نہیں ہو سکا لیکن زلی انظامیہ کی طرف سے شہریوں کو ہدایت کی جاری ہے کہ سمریال اور ہیڈ خانکی کا روڈ استعمال کریں جی ایسد امین تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ لدم تنظیم ٹی ایل پی اور سنی تحریک نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں نمائندہ پرائم نیوز حمادرشد کی ریپورٹ ترجمان گل ادم ٹی ایل پی نے کہا کہ وزیر اعظم دیکھیں کہ فواد چودری کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تحریک ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے فواد چودری ہوش کے ناکن لیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں امید ہے آج سربراہ تحریک لبیک رہا ہو جائیں گے دھرنا ختم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا دھرنے کے شرکہ پرعظم اور اپنے قائد کے استقبال کرنے کے لیے بیتاب ہیں ترجمان سنی تحریک نے کہا کہ وفاقی وزیر فواد چودری کا بیان انتشار پھیلانے کے مترادف ہے فواد چودری سنی تحریک کی تحریک کو جانے بغیر بیان بازی سے گریس کریں سنی تحریک ہمیشہ امن پسند جماعت رہی ہے کراچی کے علاقے مواش گوٹ میں تیل کے گدام میں آگ لگنے کے نتیجے میں تین افراد جلس کر زخمی ہو گئے اطلاع پر رسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا آگ بجانے کے عمل میں فائر برگیڈ کی تین گاڑیوں نے حصہ لیا آگ سے جلس کر زخمی ہونے والوں کو سبتال منتقل کر دیا گیا ہے آگ لگنے کے باعث ایک ٹریلر اور ایک گاڑی بھی جل کر تباہ ہو گئی پاکستان کے کپتان بابر آزم آئی سی سی ٹی ٹونٹی بیٹنگ رینکنگ میں پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ کے مطابق بابر آزم آٹھ سو چونتیس پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی بیٹنگ رینکنگ میں انگلین کے ڈیویڈ میلان کا دوسرا نمبر ہے ان کے ریٹنگ پوائنٹس کی تداز ساتھ سو اٹھانوے ہے موسیقی موسیقی موسیقی